اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام کی خدمت سلام ارز کرتے ہیں اور چاند گہن اور سورج گہن اور اس طرح کی بلا اور آسمانی آفت جسے کہتے ہیں اس موقع پر ایک نماز شریعت میں واجب ہے جسے نماز آیات کے نام سے آپ جانتے ہیں نماز آیات کے کن چیزوں کے وقت پڑھی جاتی ہے چاند گہن ہو ایک سورج گہن ہو دو بجلی کا کڑکنا کے دراؤنی صورت میں ہو جس سے خوف میں آ جائیں لوگ یا کبھی کبھی آندھی ایسی چلتی سیاہ آندھی جسے کہا جاتا ہے عام طور سے ہم نے تو دیکھا نہیں اپنی عمر میں ایسی آندھی آئی ہو مگر آتی ہے چریعت چونکہ حکم آیا اس کا مطلب ایسی آدھی آتی جو دراؤنی ہوتی ہے جسے خوف میں آ جاتے ہیں لوگ ایسی جگہوں پر نماز آیات پہنے کا حکم ہے اور یہ نماز آیات واجب ہے دو رکعت نماز ہے یہ اور دونوں رکعت میں پانچ پانچ رکوع ہے دونوں رکعت میں پانچ پانچ رکوع ہے کہ دونوں کو ملا کے دس رکوع پہنا ہے آپ کو دو طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہو ایک تو یہ کہ نیت کیجئے کہ نماز آیات پڑھتا ہو مثلا سورج گہن لگا جب سے لگا اس وقت سے آپ پڑھ سکتے ہو اس کے ختم ہونے تک پس جس وقت سورج گہن لگا خبر ملی آپ کو کتنے بجے سے لگے گا آپ اس وقت سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے وضوع کیجئے نیت کیجئے اور دو رکعت نماز پڑھتا ہوں میں نماز آیات کی واجب قربطن الاللہ اللہ اکبر الحمدللہ کا سورہ پڑھئے اور ایک مسئل سورہ نیاتانہ سورہ قلو اللہ جو بھی یاد ہو وہ پڑھئے اس کے بعد رکوع میں جائیے پھر کھڑے ہوئیے پھر الحمدللہ قلو اللہ پڑھئے پھر رکوع میں جائیے پھر کھڑے ہوئیے پھر الحمدللہ قلو اللہ اس طرح سے پانچ بار پانچ رکوع ہو جائے اس کے بعد آپ سجدے میں جائیے اس کے بعد اٹھئے پھر دوسری رکعت میں پھر اس طرح سے جو بھی سورہ ہے یہ پانچ دفعہ پھر آپ کو پانا ہے اور پانچ رکوع کر کے پھر چلے جائے رکوع میں سجدے میں تشعود و سلام پڑھ کے یہ در رکعہ میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یعنی الحمدللہ اور ایک سورہ پڑھ کے پانچ رکوع ساتھ دوسرا طریقہ آسان آسان کرنے کے لئے شریعت نے بتایا وہ یہ کہ آپ نیت کیجئے الحمدللہ کا سورہ پڑھئے اور اس کے بعد ایک ایسا سورہ لیجئے جس کو پانچ حصوں میں بانٹ لیجئے مثلا قلو اللہ کا سورہ ایسے پڑھئے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر الحمدللہ کا سورہ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے رکوع میں چلے جائیے کھڑے ہوئیے اب الحمدللہ نہیں پڑھنا ہے پہلے والے میں جب کھڑے ہوتے تھے رکوع سے الحمدللہ اور سورہ پڑھنا تھا اس میں الحمدللہ ایک بار پڑھ ہی ہم نے بسم اللہ کہہ کے چلے گئے رکوع میں پھر کھڑے ہوئے اب الحمدللہ نہ پڑھیں گے کہیں گے رکوع میں چلے جائیں گے پھر کھڑے ہوں گے اللہ سمد پھر رکوع میں چلے جائیں گے پھر کھڑے ہوں گے لم يلد ولم يولد پھر کھڑے ہوں گے پھر رکو میں جائیں گے تو کہیں گے کیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قُحْوَنْ هَر اس طریقے سے پسے کیے ایک سورے کو پانچ رکو میں بانڈ دیا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اس کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ عَدْ دُو اللَّهُ السَّمَدْ تِين لم يلد ولم يولد چار ولم يَكُنْ لَهُ قُحْوَنْ اَحَدْ پانچ اس طریقے سے ہو گیا دوسری رکت میں بھی ایسے ہی کھڑے ہو یہ رکت کے بعد دوسری رکت کے لئے پھر الحمدللہ پڑھئے اور اسی قُلْ هُوَ اللَّهُ کے سورے کو پانچ حصوں میں جیسے کہا پہلے میں اور اسے بانٹ کے پڑھ دیجئے یہ آسان ہو جائے گا جلدی ہو جائے گا اس طریقے سے اگر آپ نے پڑھ لیا تو یہ آپ کی نماز آیات آپ کی گردن سے برطرف ہے اور یہ واجب آپ کا عدا ہے جس وقت چاند گہن ہو سورت گہن ہو آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے کیا نہیں دو آدل اگر گواہی دیں کہ چاند گہن ہے آج تو یہ کافی ہے شریعت میں آپ کے لئے نماز آیات کا پہنہ واجب ہو جائے گا یا مثلا ٹی وی خبر والے جو لوگ مثلا ٹیلیسکوپ وغیرہ سے یا دوربین وغیرہ سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں خبروں کو دیتے ہیں بتاتے ہیں کب پانی آئے گا کب بارش ہوگی کب کیا ہوگا بہرہ کترہ اتمنان کرتے ہیں اس پر یہ نہیں ہم سے بحث ہے وہ لوگ چونکہ زریعہ ہیں اور موتبر زریعہ مانے جاتے ہیں ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں ان کے زریعے سے بھی اگر ثابت ہو جائے کہ ہاں چاند گہن یا سورت گہن ہے تو یہ نماز آیات آپ کے اوپر واجب ہے اور اسے پڑھنا پڑے گا خوب جس جگہ یہ گہن ہو وہی ہے مسئلہ ممکن ہے سورج گہن انڈیا کے لیے ہو امریکہ میں نہ ہو وہاں والوں کے لیے واجب نہیں ایراک کے لیے مسئلہ نہ ہو مختلف جگہوں پر جس حصے میں ہے کہ دیکھا جائے وہاں پر اس کا سایا پڑتا ہے یعنی جہاں پہ جانت گہن ہے سورج گہن ہے صرف وہی والوں کے لیے ممکن ہے یوپی والوں کے لیے ایک دفعہ ہو کسی اور علاقے میں ہندوستان ہی میں کسی اور علاقے میں نہ ہو وہاں والوں کے لیے نماز آیات واجب نہیں ہے پس جیس جگہ دکھائی دے یا جیس جگہ معلوم ہو وہی پر وہی والوں کے لیے نماز آیات واجب ہیں کس وقت سے کس وقت تک پڑھی جائے جس وقت سورج گہن لگا ہے اس وقت سے لے کے جب تک کہ کھل نہ جائے اس کا وقت ہے یعنی جب تک کہ ختم نہ ہو جائے اتنی دیر تک اس نماز پڑھنے کا وقت ہے اب اگر کسی نے نہیں پڑھا معلوم ہوا تھا کہ نو بجے سے دس بجے تک ایسا ہونا ہے سورج گہن ہے یا چاند گہن ہے ہم نے نہیں پڑھی اس وقت کیا کرے گا اس وقت بغیر نیت اور نیت کے آدھا کی نیت کرے کہ قضاء کی نیت کرے قربت کی نیت سے نماز پڑھ لے گا یعنی اگر نہیں پڑھا کسی نے اور وقت تو گزر گیا اس سورج کا یا سورج گہن کا یا چاند گہن کا اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو آدھا اور قضاء کی نیت نہیں کرے گا بلکہ صرف کہے گا کہ نماز آیات دورکات پڑھتا ہوں میں قربتانیل اللہ بس نہ آدھا کی نیت کرے گا نہ قضاء لیکن جس وقت خرشید یا آفتاب گہن ہو اس وقت جس وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کو آدھا کی نیت کرنا پڑے گا یعنی نماز آیات میں پڑھتا ہوں دورکات واجب قربتانیل اللہ آدھا یعنی آدھا کہنا پڑے گا اس کو لیکن اگر زلزلہ ہے کہ جھٹکا محسوس ہوا دیکھیں یہ بھی محسوس ہونے کی چیز ہے جیسے سورج گہن میں چاند گہن میں کہا وہ ایسے زلزلے میں بھی زلزلہ محسوس ہونا چاہیے یعنی یا تو ہلے کوئی حصہ جسم کا حصہ مکان کا حصہ یا کوئی چیز ایسے پتا چلے کہ زلزلہ ہے لوگ خبر دیں کہ ہاں زلزلہ آیا تھا آدھل لوگ اگر گواہی دیں کہ ہاں زلزلہ بس ہم سو رہے تھے ہم کو خبر ہی نہیں ہلکا جھٹکا آیا تھا اس وقت بھی نماز آیات واجب ہے اگر دو آدمی آدھل گواہی دیں کہ ہاں زلزلہ آیا تھا اور ہمیں سیاہ آدھی آئے یہ سب جس وقت آئے یعنی زلزلہ یا بجلی کا کلک جو خوفناک ہو ترسناک ہو ڈراؤنی ہو یا آدھی سیاہ ہو جس سے خوف لوگوں میں پیدا ہو اس وقت بھی نماز آیات واجب ہے کہ ان سب کے بعد زلزلہ آنے کے ویسی لیفہ زلزلے کا وقت جا 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 یک سیکنڈ دو سیکنڈ پانچ سیکنڈ چھ سیکنڈ ایچیر ہوتا ہے اتری دیر میں انسان وضو بھی نہیں کر پائے گا اس کو نماز بہرحال بادی میں جائے گا یہ اس کے آنے کے فوراً باد جیسے محسوس ہو آپ فوراً اٹھئے نماز آیات زلزلے کے مصاب پہنے کے لیے اور اس کے بعد سے لے کے کب تک اس کا کب تک کہاں جائے گا اس کا کب تک کچھ نہیں ہے آخر عمر تک آپ کے اوپر واجب رہے گی زلزلہ آیا ہے چلا گیا پانچ سیکنڈ میں دن بعد پڑھئے ایک سال بعد پڑھئے دو سال بعد پڑھ بہرحال جب تک نہیں پڑھیں گے یہ آپ کے اوپر واجب کی صورت میں بچا رہے گا اور جب بھی اس کو پڑھیں گے قضاء کی صورت سے نہیں پڑھیں گے ایک سال بعد بھی اگر آپ اس کو پڑھیں ارے زلزلہ نہیں پڑھیں اب تک چھوٹی رہے گے چھ مہینہ ہو گیا تب بھی آپ پڑھیں گے تو آدھا کی صورت سے پڑھیں گے یعنی قضاء اس کی نہیں ہے اور آخری چیز یہ کہ کئی دفعہ اگر زلزلے پہ زلزلہ آیا آیا ایک گھنٹے بعد پھر آیا پلٹتا ہے زلزلہ سنیں ایک دفعہ آتا ہے پھر پلٹتا ہے اگر ایک دو گھنٹے بعد پھر آیا تین گھنٹے بعد پھر آیا تو کیا ہوگا جتنی دفعہ آئے گا تکرار ہوگی یہ نماز یعنی ایسا نہیں کہ ایک زلزلہ آیا تو پھر وہ پلٹا تو اسی کمانا جائے گا حصہ کے ایک پہلیت کافی ہے نا بلکہ جتنی دفعہ سیاہ دی ہو جتنی دفعہ زلزلہ ہو جتنی دفعہ بجلی کی ایسی کارک ہوگی جس سے خوف پیدا ہو لوگوں کی دلوں میں وحشت پیدا ہو اتنی دفعہ نماز آیات لوگوں پر واجد ہوتی ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ